اپنی سردوں کے اندر جنگ دیکھنے والے یہ لبنانی فوجی ہیں حزباللہ کے عسکریت پسند اپنی سرزمین سے مزائل داغ رہے ہیں جبکہ اسرائیل نے ان حملوں کے ردعمل میں لبنان کی جانب راکٹ فائر کیے اور سرد پار کارروائیاں کی اس سب کے بیچ لبنان کی مسلحہ فوج مفلوج ہو کر رہ گئی ہے ایک اندازے کے مطابق لبنانی فوج کے پاس تقریباً ستر ہزار فوجی اور سازو سامان ہیں جن کی تنخواہیں بھی امریکہ اور دیگر اتحادیوں کی طرف سے فراہم کی جاتی ہیں فوجی مبسلین کا کہنا ہے کہ یہ فوج اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی اگر لبنانی فوج اپنے سپاہیوں کو تائنات کرنا چاہتی ہے یا کوئی فوجی کارروائی کرنا چاہتی ہے تو اسے سیاسی اشرافیہ کی جانب سے اجازت حاصل کرنی ہوگی بدقسمتی سے لبنان کی گزشتہ تیس سالہ سیاسی تاریخ میں حکومتیں ہمیشہ حزباللہ کے سیاسی اتحادیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے تشکیل دی گئیں تو یہاں یہ جاننا زیادہ منطقی ہوگا کہ لبنانی فوج کو حزباللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے کیوں نہیں کہا گیا لبنان کی فوج کو اس کی غیر فعال حکومت نے محدود کر دیا ہے سن 2022 میں صدر کے استیفے کے بعد سے ملک صدر کے بغیر چل رہا ہے سیاسی نظام مذہبی خطوط پر منقسم ہے جس میں قلیدی کردار شیعہ اور سنی مسلمانوں اور مرناؤٹ عیسائیوں کے لیے مخصوص ہیں دو سال سے زائد عرصے سے منقسم پارلیمنٹ حکومت سازی میں ناکام رہی ہے پہلے تھے ہی کمزور سیاسی حالت اگستن 2020 میں تباہی کے دہانے پر اس وقت آگئی جب بیروت کی بندرگاہ کے گدام میں غیر محفوظ طریقے سے دخیرہ شدہ امونیم نائٹریٹ کا دھماکہ ہوا جس سے سینکروں افراد ہلاک اور شہر بھر کی عمارتوں کو نقصان پہنچا دھماکے نے موجودہ معاشی بہران کو مزید بڑھا دیا ہے اس سے پہلے ایک بینکنگ سکینڈل کی وجہ سے لبنانی پاؤنڈ کی قدر میں بے انتہا کمی ہو چکی تھی لاکھوں لوگ غربت کی رکیر سے نیچے چلے گئے لبنان کو عوام کے لیے بجلی اور پانی جیسی بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے بھی جدوجہت کرنا پڑی مایوس خاتہ داروں نے اپنی نکتی تک رسائی کے لیے بینکوں کو لوٹنے کا راستہ اپنایا اداروں پر حملوں سے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا آپ لبنانی عوام کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں نیچے جا کر چوروں اور مجرموں کے اس مافیا سے جو ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں اپنے حقوق لیں کہاں ہیں انسانی حقوق اس ملک پر نہ بجلی ہے نہ پانی کچھ بھی نہیں اب عام لبنانی لوگ یہ دیکھنے پر مجبور ہیں کہ ان کا ملک مزید ٹوٹ رہا ہے اور ان کا سیاسی اور فوجی نظام ان کی حفاظت کرنے میں ناکام ثابت ہو رہا ہے موسیقی